اسلام علیکم آپ اپنی جس دیوائز سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس دیوائز پر بھی ملین آف جمز موجود ہوں گے جمز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جمز میں بیکٹیریا، وائرسز، الڈجی اور فنجائے وغیرہ شامل ہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہم جمز کے انڈر اٹیک رہتے ہیں تو ہماری باڈی جمز کے خلاف اپنی ایک سپر کمپلیکس لٹل آرمی بنا لیتی ہے اس آرمی میں سولجرز، ویپن فیکٹریز، کومنیکیٹرز اور گارڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں جس طرح کسی بھی کنٹری کی آرمی اس کنٹری کو اس کی اینیمی سے پروٹیکٹ کرتی ہے بلکل اسی طرح ہماری باڈی میں موجود لٹل آرمی ہمیں جمز سے پروٹیکٹ کرتی ہے باڈی میں موجود اس لٹل آرمی اور اس کے فنکشن کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں ایمیون سسٹم مختلف فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے جن میں اینیمی اس کو کل کرنا اور کومنیکیشن وغیرہ شامل ہیں چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دورنگ انفیکشن کیا ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم اپنا رول اس میں کس طرح پلے کرتا ہے تو چلی ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ اپنے کچن میں ویجیٹیبل کاٹ رہے ہیں اور اچانک نائف کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا ایمیون سسٹم کا سب سے پہلا بیریئر سکین ہے لیکن جیسے ہی آپ کو کٹ لگے گا وہ بیریئر ختم ہو جائے گا اور بیکٹیریا فورنسس اپریچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی باڈی میں انٹر ہو جائیں گے وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہوتے ہی آپ کی باڈی کے ریسورسز کو یوز کرتے ہو اپنا نمبر انکریز کریں گے بیکٹیریا ہر ٹونٹی منٹس کے بعد اپنا نمبر ڈبل کر لیتے ہیں اور اس طرح کچھ ہی دیر میں بیکٹیریا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن آپ کی باڈی میں تیار ہو جاتی ہے اور پھر یہ پاپولیشن آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس سیچویشن میں آپ کی باڈی کی نیچرل آرمی فورن ایکٹیف ہو جاتی ہے ہماری باڈی میں موجود گارڈ سیلز جنہیں میکروفیجز کہتے ہیں وہ امیڈیٹلی انفیکشن سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں انفیکشن سائٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انجری ہوتی ہے میکروفیجز سائز میں ٹونٹی ون میکرو میٹرز تک ہو سکتے ہیں میکروفیجز انفیکشن سائٹ پر پہنچتے ہی انٹروڈرز کو کل کر دیتے ہیں انٹروڈرز ان جرمز کو کہتے ہیں جو باڈی بارڈ اٹیک کریں میکروفیجز ہنڈرٹ انٹروڈرز کو کل کر سکتے ہیں میکروفیجز انٹروڈرز کو انزائمز کی مدد سے کل کرتے ہیں انٹروڈرز کے مرتے ہی بلڈ ویسلز انفیکشن سائٹ پر واٹر ریلیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے سویلنگ کو انفلمیشن بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے فائٹنگ ایزی ہوتی ہے لیکن اگر انٹریڈرز کی تعداد زیادہ ہو تو میکروفیش کافی دیر تک جم سے فائٹ کرتے رہتے ہیں پر انہیں کل نہیں کر پاتے کونسیکوینٹلی وہ میسنجر پروٹینز ریلیس کرتے ہیں میسنجر پروٹینز مییکروفیش کا میسنج لے کر بلڈ میں پہنچ جاتے ہیں بلڈ میں ایک دیفنسیف سبسنس موجود ہے جسے نیوٹروفیل کہتے ہیں نیوٹروفیل کو جیسے ہی میسنج ملتا ہے وہ بہت غصے میں بلڈ سے اپنی جگہ کو چھوڑتے ہوئے انفیکشن سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں نیوٹروفیلز بہت فیوریسلی جم سے فائٹ کرتے ہیں اور فائٹنگ کے دوران ہیلڈی سیل کو بھی کل کر دیتے ہیں اس وجہ سے باڈی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیوٹروفیل بہت ڈیڈلی سبسنس ہے اس وجہ سے یہ فائف ڈیز کے اندر ہی اندر سوسائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہیلڈی سیلز ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں اگر نیوٹروفیلز کے ایکشن کے بعد بھی انیمی سکل نہ ہو تو میون سسٹم کے سب سے امپورٹنٹ سیل جنہیں ڈینڈریٹک سیلز کہتے ہیں وہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں ڈینڈریٹک سیلز انفیکشن سائٹ سے انیمیز کے سیمپل لیتے ہیں اور ایک دن کی اندر اندر کلوزز لیمف نوٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیمف نوٹ باڈی کی ڈیفنس سسٹم میں رول پلے کرتے ہیں لیمف نوٹ میں بلین ہیلپر ٹی سیلز اور کیلر ٹی سیلز ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں جب ٹی سیلز بنتے ہیں تو انہیں سپیشل ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے اور یہ ایمیون سسٹم کے سب سے بیسٹ سیلز ہوتے ہیں ٹی سیلز جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہ انفیکشن سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور انٹریڈرز کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور اپنا نمبر انکریز کرتے ہیں ٹی سیلز انٹریڈرز کو کل کر دیتے ہیں میمری ٹی سیلز لیمف نوٹ میں ہی رہتے ہیں میمری ٹی سیلز فیوچر انفیکشن کے لیے باڈی کو پریپیر کرتے ہیں فیوچر میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو میمری ٹی سیلز فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ڈیفنس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز میں باڈی بی سیلز بھی پروڈیوز کرتی ہیں بی سیلز انٹی باڈیز کو پروڈیوز کرتے ہیں اور انٹی باڈیز پیکٹیریا کے گینس سخت ایکشن لیتی ہیں تو یہ تھا ہمارے ایمیون سسٹم کا بریف اورویو اگر آپ سائنس اور فیکٹسی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ